اسرائیل اور پیلسٹین کے یود کو سات طریق کو سات ممبر کو پورا ایک مہینہ ہو جائے گا اس ایک مہینے میں دونوں طرف سے کئی زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں لیکن زیادہ نقصان پیلسٹین کو پہنچا ہے کیونکہ اسرائیل نے اس وار ٹھان لیا ہے کہ وہ اسرائیل میں جو ہماس جو اسرائیل کے مطابق ایک آتنوازی سنگلٹن ہے اسے اب وہ پوری طریقے سے ختم کر دے گی اور ہماس کو پنپنے نہیں دے گی یہ اس لیے اسرائیل نے اٹھانا ہے کیونکہ جب سات اکتوبر کو جب اسرائیل میں حملہ ہوا تھا تو اس چمہیں ہماس کے لوگوں نے اور اسرائیل کی بھاشا میں بولے تو ہماس کے آتنگوادیوں نے اسرائیل میں گز کر اسرائیل کے ناغریکوں کو تاور توڑ موت کی گھات اتارا اور کئی لوگوں کو بندھک بنا کر گازہ ملے گئے ہیں یعنی ہوسٹس بنا کر گازہ ملے گئے ہیں اب اسرائیل سرکار پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے ناغریکوں کو سرکشت گازہ سے بہاں نکال کر اسرائیل میں لائے اس لیے اسرائیل نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اس بار ہماس نے اور پیلسٹین نے بہت بڑی گلتی کر دیا ہے ان کے دیش کو پر حملہ کر کر اور اسرائیل نے اٹھال لیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر اب وہ ہماس اور پیلسٹین کو چھوڑیں گے نہیں اور کسی بھی قیمت پر جو اسرائیلی ناغریک ابھی بھی ہماس لوگوں نے جو بندھک بنا کر رکھا ہوا ہے انہیں کسی طرح سے سرکشت وہاں سے بات نکالنا ہے ابھی تک کی اگر ایک مینے کے اگر ڈیٹا کی بات کریں تو پیلسٹین اور ہماس کے لگ بڑ دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اسرائیل میں بھی کیزورٹیز کافی جاتا ہیں سیکھڑوں کی تعداد میں اسرائیل میں بھی لوگ مارے جائے چکے ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو یدھ ہیں وہ کافی لمبے سمجھ تک چلے گا جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ ایک ساتھ دھیر دھیر اکھٹی ہو رہی ہیں جو اسرائیل کے خلاف جا رہی ہیں دوسری طرف اسرائیل کے لیے اب ویسٹن کنٹریز بھی اب اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں حالانکہ جب سیز فائر کی بات آئی تو ساپ طور پر اسرائیل نے کہہ دیا کہ وہ سیز فائر نہیں کرے گا سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے کہ یوت کو برام دیا جائے کچھ سمجھ کے لیے روکا جائے تاکہ جو سیویلین ہیں وہ سرکشی جگہ پہنچ سکیں اور سیویلین کو زیادہ نقصان نہیں ہو لیکن اسرائیل نے صاحب طرف پر بول جائے کہ وہ سیز فائر کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے جب تک اسرائیل کے سارے ناغرک حماس سے اور گازہ سے سرکشیر اسرائیل میں نہ آ جائیں اب جو ہی یود لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس میں اسلامی کنٹریز بھی بہت ساری لوگ آگئے ہیں اب انٹری ہو گئی ہے یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ کے یعنی کی سپر پاور آف دنیا کے سپر پاور یو ایس کے انٹری ہو گئی ہے اب آپ لوگ سمجھ رہے گی یو ایس کے انٹری اسرائیل اور جو پلسٹین کے وار میں اس میں یو ایس کا کیا رول ہے یو ایس کا بہت بڑا رول ہے کوکہ جو میڈل اس کنٹریز ہے وہاں پر یو ایس نے اپنے آرمی اور اپنے ٹروپس ابھی بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں جو سمجھ سمجھ اپریشن کرتے رہتے ہیں آتنگوات کے خلاف یا دوسرے بڑے اپریشن کرتے رہتے ہیں لیکن جب سے یہ یو شروع ہوا ہے پلسٹین اور اسریل کے بیچ اب یہ عارف لگ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس یو ایس کے بہانے یو ایس کی جو ٹروپس میڈل اس میں موجود ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے ان کے اوپر مسائلیں چھوڑ رہا ہے ان کے اوپر روکٹ چھوڑ رہا ہے اس کو لے کر اب یو ایس جو ہے کافی زیادہ تل ملا گیا ہے یو ایس کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ اگر ان کے ٹروپس کے اوپر یا پھر ان کے ڈیفنس کے لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ایران حملہ کرتا ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا اور اس کا بدلہ وہ ہر حال ملے گا یو ایس نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر یو ایس ٹروپ پر میڈل اس پر حملہ ہوا یا میڈل اس میں جو لوگ یو ایس ٹروپ تینات ہیں ان کو پر حملہ ہوا تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اکرکار میڈل اس کیا ہے اور یو ایس ٹروپ جو یو ایس آرمی ہے میڈل اس میں کیا کر رہی ہے یہ دیکھئے یہ ایریا ہے وہ پورا میڈل اس کہلاتا ہے یہاں پر دیکھئے جتنے بھی میڈل اس میں ساری اسلامی کنٹریز ہے افغانستان پاکستان اومان ساؤڈی ریویا ایراک ایران سیریا جارڈن اور یہ جو چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس ریل ہے یہاں پہ لیبنین ہے یہاں پہ ترکی ہے افغانستان میں یو ایس آرمی کے ٹروپ وہاں پہ موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹالیبان اور جب یہ آتنگواد بہت زیادہ چرم پہ تھا تو یو ایس ٹروپ سالوں سے یہاں پر آپریشن کرتا رہا ہے سیریا کی بات کریں تو آئی ایس آئیس آتنگوادی کئی سمیں سے یہاں پر اپنا بیس بنا کے رکھو ہو تو ان کو ختم کرنے کے لیے یو ایس ٹروپ یہاں پر بھی موجود ہے یمن میں بھی ہے اومان میں بھی ہے اور کچھ حصے میڈل اس کے کئی حصوں میں یو ایس ٹروپ ابھی موجود ہے تاکہ آتنگواد کو وہ پنپنے نہ دیں اب جہاں جہاں یو ایس ٹروپ موجود ہے جس میں آپ کو بتایا ہے کہ افغانستان میں سیریا میں اور یمن اومان میں جہاں جہاں یو ایس ٹروپ موجود ہے وہاں پر عراق جو ہے وہ اسریل اور پیلسٹین کی یوت کا سہارا لے کر یا پھر یوت کا بہانہ لے کر یو ایس ٹروپ پر حملہ کر رہا ہے لیکن عراق عراق کا صافت روپے کہنا ہے کہ اس نے ابھی تک کسی بھی یو ایس ٹروپے حملہ نہیں کیا ہے اور یو ایس ٹروپے حملے کی صحیح جان کریں اس کے پاس نہیں ہے لیکن جو یو ایس انٹیلیجنس نے جو ڈیٹا نکالا ہے جو ڈیٹیس نکالی ہے اس سے صاحب طور پر لگ رہا ہے کہ یو ایس ٹروپ جو میڈل اس میں موجود ہیں وہاں پر عراق جو ہے مسائلے داگ رہا ہے راکٹ ڈاگ رہا ہے تاکہ جو یو ایس ٹروپ وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں سے باہر نکلے جگہ ہے بہت ساری جو ہیں وہ نیوز ریپورٹ میں بھی صاحب طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ راکٹرز کی نیوز ریپورٹ ہے جس میں صاحب طور پر لکھا ہوا ہے کہ 900 یو ایس ٹروپ ہیڈنگ ٹو میڈل اس ٹو بلاو بلکی عراق کرا رہا ہے ساتھ اکٹوبر سی یہ جو حملے ہوئے ہیں اس پر ریپورٹ میں رکھا ہوا ہے کہ ایس ٹینشن شور اوور دہ ازریل ہماس وار یو ایس اینڈ کوالیشن ٹروپ ہیڈن اٹیگ ایک ٹویل ٹائمز ان اراک اینڈ فور ٹائمز ان سیریہ ان لاسٹ ویک پینٹوگون سپوک پرسن بریگیڈیر جنرل پیٹرک رائیڈر یہ دیکھیں اس میں رکھا ہے کہ پینٹوگون پینٹوگون کے سپوک پرسن بریگیڈیر جنرل پیٹرک انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے ساتھ اکٹوبر سے جب ازریل اور ہماس کے بیچ میں یود شروع ہوا ہے یو ایس اور اس کے ساتھی ٹروپ پر بار اے بار اراک میں حملہ ہو چکا ہے اور چار بار سیریہ میں حملہ ہوا ہے تو اس کا یہ بہانہ ہے اس پر یو ایس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک کروا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اراک کروا رہا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے کہ میڈل ایس سے یہ پورا جو میڈل ایس ہے وہاں سے یو ایس ٹروپ کوئی بھی موجود نہ ہو یو ایس کی موجود کی یہاں پہ نہ ہو میڈل اس اس لیے بھی دنیا میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ کرو ڈال ملتا ہے جو اس جگہ سے پورے میڈل ایس جو کرو ڈال ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں سپلائی کہ جاتا ہے اس لیے اراک اور جو اسلامی کنٹریز وہ چاہتے ہیں کہ میڈل اس کا جو کرو ڈال کا جو بیپار ہے وہ پوری دنیا میں کنٹری کے انڈر ہو اس لیے اراک اور جو میڈل ایس کنٹریز ان کو ڈر ہے کہ اگر یو ایس اس پورے حصے پر قبضہ کر لیتا ہے تو کرو ڈال کا جو بڑا بیپار ہے جو تیل کے کوئے وہ پورے ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ اب اراک اور جو میڈل ایس کی کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی طرح سے یو ایس ٹروپ جو وہاں پہ جمع ہے وہ کسی طرح سے باہر اسے بھیجا جا سکے حالانکہ ایمریکہ کی طرف سے یو ایس کی طرف سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ جو حملے ان کے آرمی کے اوپر ان کے ٹروپز کو پر ہو رہے ہیں وہ ایران کر رہا ہے اور صرف اسریف ازریل اور حماس کا جو وار چل رہا ہے اس کا اس کی اس کی وجہ سے اسے اس کے آر میں لے کر وہ میڈل ایس میں جو یو ایس کے لوگ ہیں اس کے آرمی ہے وہاں پہ وہ حملہ کر رہا ہے حالانکہ وہاں پر جو میڈل ایس میں ہے یو ایس نے بڑی تعداد میں اپنے فائٹر جیٹس ہیں ائرکارٹ کیریئر ہیں وہ سب وہاں پہ تینات کی ہوئے اور اب معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یو ایس نے افساد طور پر بول دیا ہے کہ اگر اب یو ایس ٹروپ پہ حملہ ہوا یا پھر اسریل کے اوپر کوئی بڑا حملہ ہوا تو یو ایس ان دیشوں کے اوپر حملہ کرنے سے بلکل نہیں ہچکے گا جو یو ایس ٹروپ اور یو ایس اور اسریل کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کرنے ہیں تو یعنی کہ پورے وار میں جو ہے وہ یو ایس کی انٹری ہو چکی ہے یونائٹس سٹیٹ آف امریک کی امریکہ کی انٹری ہو چکی ہے اور یہ بڑی بات دیکھو کہ پیشلے ایک مینے سے جو یود ہو رہا تھا وہ پیلسٹین اور اسریل کے بیچ ہو رہا تھا اور جو پیلسٹین کی جو آتنگوادی سنگٹین آتنگوادی گروپ پہ حماس اس کو مٹانے کے لیے اسریل اپنی پوری طاقت جھوک رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہی اسلامیٹ کنٹری ایک ساتھ اکھٹے ہو رہے ہیں اور وہ پیلسٹین اور ہماس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اب ویسٹرن کنٹریز بھی ایک ساتھ اکھٹے ہو رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ یو ایس کا ہے اور یو ایس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اس یود میں ان کے اوپر یعنی کی ان کے جو ٹروپس ہیں جو آرمی وہاں پہ موجود ہیں میڈلیس میں ان کے اوپر حملہ ہوا یا اسریل کے اوپر کوئی مسائل سے حملہ ہوا تو یو ایس شب چاپ نہیں بیٹھے گا اور جن لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یو ایس ان کا جواب ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے پوری طرح سے تیار گکھ رہا ہے